بسم اللہ الرحمن الرحیم بس ہر وقت وہ اسے صرف روپ کے ساتھ کام بتا دیتا اور بیوی بھی ایسی سابر تھی کہ حکم سنتے ہی اس کام میں لگ جاتی تھی اور سبر کر کے اپنی خدمت کے کاموں میں لگے رہنا اس کا شیوہ تھا بیوی کا ظالم خاون تھوڑی سی غلطی اور کوتاہی پر اسے بہت مارتا اور پیٹتا تھا بیوی کو بلکل یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ کبھی کوئی بات اس سے پوچھ سکے آخرکار شوہر نے سوچا کہ کیوں نہ اس سے ہمیشہ کے لیے جان چھوڑا دی جائے اب وہ اپنی وفادار بیوی کی موت کے لیے اپنے دوستوں کے پاس جا کر اس کو مارنے کی طرح طرح کی ترقیبیں دریافت کرنے لگا آخرکار ایک ترقیب پر اتفاق رائے ہوا کہ مٹھائی بنوائی جائے اور اس میں زہر ملا کر بیوی کو کھلا دیا جائے اس طرح اس کا کام تمام ہو جائے گا خاون بیوی کے پاس وہ زہر آلودہ مٹھائی لائا اور بڑی محبت سے کہنے لگا اسے کھالو بیوی اس کی زندگی میں پہلی دفعہ اتنی محبت دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور حیرت زدہ ہوئی اور اسے یہ بھی یقین ہو گیا تھا کہ اس مٹھائی میں زہر ہے خاون نے کہا اسے کھالو بیوی نے تین دفعہ پوچھا کھالو اس ظالم نے بھی تینوں دفعہ یہی کہا کہ کھالو اس پہ مثال اطاعت شوار بیوی نے اس زہر آلودہ مٹھائی کو خاون کا حکم سمجھ کر کھا لیا خیر وہ ظالم خاون باہر چلا گیا اور دوستوں کے ساتھ جا کر بیوی کی موت کی حوشی کے جشن منانے لگا اور اس کی موت کی خبر کے سننے کا انتظار کرنے لگا کہ ابھی اس کی موت کی خبر آئے گی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا اور اندر ہی اندر خوش بھی تھا اتنے میں ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ جلدی گھر چلو تمہاری بیوی کی آخری سانسے ہیں اور وہ بار بار تمہارا نام لے رہی ہے جب یہ ظالم خاون گھر پہنچا تو بیوی سامنے پڑی تھی مو سے جاگ بہ رہی تھی زندگی موت کی جنگ لڑ رہی تھی جب یہ قریب گیا تو بیوی جسمیں اٹھنے کی سکت نہ تھی اٹھی اور اس کے پاؤں میں پڑھ کر گڑ گڑھا کر کہنے لگی مجھے معاف کر دینا میں آپ کے قابل نہ بن سکی قصور سارا میرا ہے میں آپ کی خدمت بھی نہ کر سکی اور اس کی طرف ٹکر ٹکر حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہ لیتے تھے اس کی یہ تابداری فرما برداری اور سچی محبت اور خلوص کو دیکھ کر اس آدمی کی آنکھیں کھل گئیں بس جیسے ہی اللہ تعالی نے اس کے دل کی آنکھ کھولی وہ جلدی سے اپنی بیوی کو لے کر ہسپتال کی طرف بھاگا ڈاکٹر نے جلدی سے اس نیک دل خاتون کا میدہ واش کیا سارا زہر نکالا اور وہ آدمی بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑ آیا اور اپنی کوتاہیوں پر اللہ کے حضور معافی مانگی اللہ کا کرم ہوا اس کی بیوی بج گئی وہ اپنی بیوی کو بڑے عزاز و اکرام کے ساتھ کھر لے آیا دن بدلے بیوی کا صبر رنگ لائیا اب وہی ہاون جو دوسروں کے سامنے اس کی بیزتی اور نوکرانیوں والا سلوک کرتا تھا نہائیت اکرام و عزاز کرنے لگا پہلے ان کے گھر جو بھی لوگ آتے تھے وہ ان کے سامنے بیوی کو نوکرانی کہتا تھا اب وہی آ کر اسے پوچھتے کہ تیری نوکرانی کہاں ہے تو وہ کہتا کہ وہ سامنے میرے گھر کی ملکہ بیٹھی ہے اب میری زندگی بہت پرسکون ہے دوستو یہ تھی ہماری آس کی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستہ باپ کے ساتھ شیئر کرنا مت پھولئے گا آپ سب کا بہت بہت شکریہ ملتے ہی کسی اچھی اور خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ پاک آپ سب کا حمی و ناصر و السلام